نمسکر دوستوں سواگت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے ایجوکیسن چینل ایجوٹیوبر دیو پر تو دوستوں کولے لیکچرر پریقصہ کو بیتے لگ بھگ تین ماہ ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک ریزرٹ جاری نہیں کیا گیا کچھ دن پہلے آنسر کی ضرور جاری کی گئی لیکن ابھی تک ریوائیز یا فائنل آنسر کی ضرور جاری نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی بھی ایک وشے کا ریزرٹ جاری کیا گیا اور ایسے اس حساب سے اگر چلتے رہے تو کم سے کم پانچ سے چھ مہینے کا سمیں لگے گا کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کئی سارے ویڈیوز میں بتایا ہے کہ اب تک کا جو اتیاس رہا ہے کولے لیکچرر کا چاہے دوہزار چودہ والی بھرتی ہو یا پھر دوہزار دس والی ہو اس میں یہی بات مہتپن رہی کہ ریزرٹ آنے کے بعد بھی آپ کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ دو مہینے تک کا سمیں شاکشاتکار تک ملتا ہے پھر شاکشاتکار کی بھی جو ہے وہ کم سے کم دو تین مہینے تک چلتے ہیں کیونکہ نو سو پد ہیں تو لگ بگ ڈھائی سے تین ہزار ابر تھی یہاں مان لیجی پھر ان کے انٹریویو لینے ہیں تو دو تین مہینے اس میں لگ جائیں گے دو مہینے یہ چیار پانچ مہینے اور پھر ایک سبتہ آگے ریزرٹ کو بھی لگے گا پھر جوائنگ وغیرہ کی ساری اگر ہم پروسس مانیں تو اس میں بھی ڈھلائی ہی مجھے نظر آ رہی ہے اور کم سے کم منیمم چھے مہینے یہاں سے لگ جائیں گے اور جو اپنا جولائی میں جو واپس پڑھائی شروع کرانے کا سرکار کا جو ایک سو اپنا ہے وہ مجھے فیلحال تو پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا کیونکہ ڈھلائی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے دیری لیڈ لطیفی جو ہے بہت ہی زیادہ ہے خیر دوستوں وہ تو رہی ریزرٹ کی بات اب اس کے علاوہ دیکھیں آج کی جو اپ ڈیٹ ہے اپنی وہ ہے کالی جو میں ٹوٹل کتنے پد ہیں اس میں سے کتنے کھالی ہیں وہ میں نے آپ کو بہت سارے ویڈیوز میں بتایا اور اگلی بھرتی کتنے پہ آ سکتی ہے وہ تو ہمیں پتائی ہے ایک ہزار پدوں پہ نو سو اٹھارہ پہ برتمان والی ہے اب اس میں سب سے مہتپونڈ پرشنہ یہ رہتا ہے کہ کس وشے کے کتنے پد کھالی ہیں کس وشے کی کتنی پوشٹ کھالی ہے تو آج کے اس ویڈیو کا جو مہتپونڈ بندو رہنے والا ہے وہ یہی رہنے والا ہے کہ اپنے راجتھان میں کالی لیکچر شپ میں یا یوں کہیں ہائر ایجوکیسن آئیوک تالے کی اور سے کس وشے میں کتنے پد کھالی ہے کالی لیکچر شپ اسسٹینٹ پروفیسر کے تو دیکھئے پردیس میں اچھ شکشہ کے حالت جو ہے وہ دائنیے ہیں وشو ویڈیالے اور کالی شکشکوں کی کمی سے جوج رہے ہیں جبکہ پردیس کے دور دراز سرکاری کالوجیوں میں تو ودیارتی سالوں سے شکشکوں کی بات جو رہے ہیں لیکن شکشک نہیں پہنچے اس کے بعد بھی چہیتے شکشکوں کو کالیج میں لگانے کی بجائے نیم ویرود آرام کی پوسٹنگ دی جاری ہے ابھی آرام کی پوسٹنگ کہاں ہے نیدے شالے جیسے ہوتا ہے اپنے مادمی شکشہ کا ویسے آئیوک تالے ہوتا ہے ہائر ایجوکیسن اچھ شکشہ کا وہ جیپور میں ہے اور موشلی آپ کو پتا ہے راجدھانی سطر ہے تو عدیق تر شکشک وہیں سے ہیں اور ان کو وہیں جو ہے پوسٹنگ دی گئی ہے ان کو وہیں جوائننگ وغیرہ دی گئی ہے اور باقی جو کالیجز ہیں جہاں دس شکشک چاہیے وہاں دو بھی نہیں ہیں اور یہاں پر آئیوک تالے میں دس پدوں پر پچاس شکشک ہے جی ہاں راجے کے تین سو تہتر سرکاری کالیجوں کی بات کریں تو راجے میں شکشکوں کے چھے ہزار نو سو اڑ سٹھ لگ بک سانت ہزار پد جو ہے وہ سویکر تھے ان میں سے ستائی سو سے عدیق پد جو ہے وہ خالی چل رہے ہیں استطیع یہ ہے کہ کالیجوں میں بھگول ہنڈی اتیاس اور اپنے جو راج نیتی بغیرہ ہے اس کے بھی پد خالی ہیں اب ان میں دیکھیں تو کئی سارے وشیوں کے تو شکشک تو چھوڑیے وہاں پر جو ہے ایک بار بھی شکشک نہیں آئے ہیں میں کئی سارے کالیجوں کو پریکٹیکل روپ سے اگر میں آپ نام تو نہیں لوں گا لیکن جانتا ہوں تو وہاں کے میں نے چھاتر چھاترہوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ سار تین سال ہو گیا ہمارے ہاں کوئی کالیج لیکچر نہیں ہے تو آپ سمجھئے کہ یہ جو باتیں لکھی ہوئی ہے پیپر میں کتنی سچی ہیں تو استطیع یہ ہے کہ بھگول ہنڈی اتیاس اور راج نیتی جیسے مہتمون وشیوں کے پد خالی ہیں وہیں دوسری اور کالیج آئکتالے میں سویکرت دس پدوں پر پچاس شکشک اب یہ کیوں ہیں کیونکہ جیپور والے ہیں دوسری جگہ جائیں گے دورست علاقوں میں جائیں گے تو وہیں رہنا پڑے گا آپ گھر سے دور کون رہنا چاہتا ہے اسی لئے سفاریس کہو چیک جیک کہو جو بھی آپ کہو بھائی بھتی جواد کہو ایسے کر کے وہ دس پدوں پہ آئیوکتالے میں شکشکوں کی دس ہی پد ہیں ان دس پدوں پہ پچاس شکشک لگ رکھے ہیں کس پہ ڈیپوٹیسن پر یعنی کی پرتی نیوکتی پر اب دیکھئے تو سرکار ایک طرف تو کہتے ہیں ہم شکشا کے لئے کچھ نگوچ کر رہے ہیں اور وہیں سرکار نے سفاری سے وغیرہ کر کر آکے آئیوکتالے میں دس پہ پچاس لیکچررس لگا رکھے ہیں اب دیکھئے جن کالجوں میں شکشک نہیں ہے وہاں پر سرکار نے جگاڑ ویوستہ لاغو کر رکھی ہے یعنی دوسرے کالجوں سے شکشک مہینے میں چھ دن کے لئے کالج میں پڑھانے آتے ہیں باقی دن تو ودیارتی شکشکوں کا انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں اس کے علاوہ سرکار نے ودیاسم ملیوجنا بھی لاغو کر رکھی ہے جس کے انترگت بھی کافی سارے ابیرتیوں کو جوائننگ دے رکھی ہے فیلال جو مارچ 31 2022 اس تک کے لئے یہ ستر ہے 21 2022 اس تک کے لئے جوائننگ ہے پھر دیکھیں ان کا بھی کیا ہوتا ہے تو ایسے کر کے سرکار نے ابھی وہ کہتے ہیں کہ ایک مارواری مقاوت ہے کہ تھپڑ دے کر گال لال رکھنا ویسے گال لال تو تب ہوتے ہیں جب کوئی ہستہ مسکراتا ہے کھیلتا ہے خوبصورت ایک جو چہرہ ہوتا ہے اس کے گال لال ہوتے ہیں خوشی میں گال لال ہوتے ہیں لیکن تھپڑ لگا کے گال لال کر رکھے ہیں مطلب یہ ہے کہ بھرتی کرانے کی جو ہے سرکار کو پوری کرنے کی جو ہے ابھی سمیہ نہیں ہے ٹائم نہیں ہے اور بس اکھ سکھ لگا رکھے ہیں جیسے چاہے ٹیمپریری والے ہو چاہے ریگولر ہو کیسے بھیوں ریگولر تو ہے ہی نہیں موشلی ٹیمپریری والی ہے اسٹھائی والی ہے تو سرکار نے فیلال تو یہ ایک طریقے سے جگاڑ لگا رکھا ہے اور دیکھئے مہینے میں چھے دن وہاں شکشک آتے ہیں جاپد کھالی ہے اب ایک مہینے میں جو لگ بھگ اپنے اٹھائیس سے تیس اکتیس دن جو رہتے ہیں اس کی اگر ہم بات کریں تو چار دن ریو آر کے اگر اوقاس نکال لیں تو بھی اٹھائیس میں سے چوئیس رہتے ہیں چار دن اور بھی نکال لیں تو بھی بیس دن رہتے ہیں تو دیکھئے بیس دن کا کام چھے دن میں تو نہیں ہوتا کسی بھی قیمت پر نہیں ہوتا دس دن کا تو چاہے چھے دن میں کر لیں لیکن بیس دن کا کام یا بائیس دن کا کام چھے دن میں نہیں ہوتا ہے لیکن سرکار نے ایسے گھر کے ودیارتیوں کو ایک طریقے سے بے وکوب بنایا ہوا ہے اب دیکھئے آئیوکتالے جو ہے اس کے ہیڈ سوچی تیاغی وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھئے کہ جن کالجوں میں شکشکوں کی کمی ہے وہاں دوسرے کالجوں سے شکشک مہینے میں کچھ دن پڑھانے آ رہے ہیں تاکہ پڑھائی پر بھاویت نہیں ہو اس کے علاوہ کالج آئیوکتالے میں سویکرد پد سے ادھیک لگے شکشکوں کو واپس کالجوں میں بھیجا جائے گا تو جو زیادہ لگے ہوئے سویکرد پدوں سے ان کو تو واپس بھیجیں گا آئیوکتالے سے اور باقی جہاں پر کمی ہیں وہاں چھ دن کے لیے کچھ شکشک جو ہے پڑھانے آ رہے ہیں اور میں نے اسمجھتا دیکھی ایسے کرنے کی بجائے بھرتی کو ٹائم پر پورا کرو وہ سب سے بڑیا رہتا ہے اور باقی جو ایڈیسنل جنرل سیکیٹری ہیں راشتی شکشک مہا سنگ کے انہوں نے کہا کہ ستہائی سو سے دیکھ پد خالی ہے اور شکشکوں کو ڈیپوٹیشن ڈیپوٹیشن یعنی کی پرتین یوکتی پر جو ہے کالیجوں میں آئیوکتالوں میں لگایا ہوا ہے کالیج کے جو شکشک ہیں ان کو تو یہ تو میں سمجھتا ہوں غلط ہے اب دیکھئے کس کے کتنے پدرکت ہیں تو مکھے مکھے اگر وشیوں کی بات کریں تو چطرکلا کے پچاس ارس آستر کے ایک سو چوالیس انگریجی کے ایک سو ننیانوے بھوگول کے ایک سو تہتر ہندی کے دو سو اٹھاون اتیاس کے دو سو اٹھارا راجنیتی ویژیان کے دو سو تیس گنیت کے ایسی تریاسی بھوتک ساسطر کے ونسپتی ساسطر کے انبہ رسائن ساسطر کے ایک سو چودہ پرانی ساسطر کے ستاسی اے بی ایش ٹی کے ایک سو اٹھاون ویوسائی پرساسن کے ایک سو نبہ سما ساسطر کے سو سنسکرکت کے نینیانوے اکتر جو ہے گریہ وگیان کے ہیں اور پھر آگے اگر مین ہم دیکھیں تو درسن ساستر کے چودہ ہے منو وگیان کے بھی چودہ ہیں اور آگے دیکھیں تو بھوگرب شاستر کے بارہ ای 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 م کے ایک سو اکتالیس ویدھی یعنی لوگ کے تیالیس کرسی کی چودہ انچاس لوگ پرساسن کے اور اردو کے جو ہے وہ اٹھائیس جو پد ہے وہ رکت ہے اپنے رازتان میں کولی لیکچرر کے یا یوں کہیں اسسسٹینٹ پروفیسر کے تو دیکھئے ان رکت پدوں کے جو آکڑے ہمارے سامنے اپس تیت ہوئے اس کے دو لاب ہیں پہلا لاب تو یہ ہے کہ آپ کو پتا رہتا ہے کہ ہاں اتنے پد کھالی ہے میرے سبجیکٹ آپ جو ہے اگر کولی لیکچرشپ میں اپنا بویشے دیکھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور یہ آپ کے لئے مہتپون بھی ہے اور اگر اس کی جگہ آپ اگلی بھرتی کی تیاری کر رہے ہیں لاشٹ میں تو اس کے انترگت آپ کے مند میں یہ پرشن جرور تھا آپ نے کئی بار کمنٹ بھی کیا کہ سر کتنے پد آ سکتے ہیں تو دیکھئے پد جتنے ابھی کھالی یہاں پہ بتایا جا رہے ہیں اس کے چالیس سے پچاس پرشنٹ پد جو ہے رکت جیسے سپوز کسی وشے میں دو سو پد کھالی ہے جیسے میں راجنیتی کا ادان لو تو دو سو تیس پد کھالی ہے تو آپ یہ مانیے کہ لگ بگ سانٹ سے ستر پدوں پہ آنے والے ٹائم میں کولی لیکچرر کے برتی اس پی آ سکتی ہے اتیاز کی بات کروں تو دو سو اٹھارہ تو یہی پچھپن سانٹ کے اس کے پد ہو سکتے ہیں دو سو اٹھاون ہندی کے خالی ہیں تو ستر اسی اس کے پد ہو سکتے ہیں لگ بگ دو سو انگریجی کے ہیں تو پچاس سانٹ چالیس پچاس اس کے بھی رہ سکتے ہیں دس اوپر نیچے بھی ہوتے ہیں اور ڈیڑھ سو کے تقریباً ارس آستر کے ہیں تو اس کا بھی آپ لگائیے کہ لگ بگ جو ہے تیس پہ تیس چالیس پد ہو سکتے ہیں اس کے بھی اور پھر ای بی ایش ٹی کی بات کریں تو ایک سو سانٹ ہیں تو چالیس بیالیس نہیں تو تیس پہ تیس پد اس کے بھی ہو سکتے ہیں اس برتی میں شماع شاستر کے جو ہے سو اگر رکھتے ہیں تو بیس پچیس یا تیس پد اس کے ہو سکتے ہیں ویہو سائک پرساسن کے جو ہے اپنے ایک سو نبے ہے تو لگا لیجی ایک سو نبے ہے تو پھر اس حساب سے چالیس بیالیس پد اس میں بھی ہو سکتے ہیں سنسکرٹ کے نینیانوے ہیں تو پچیس تیس پد اس کے بھی ہو سکتے ہیں جس کی بھرتی آئی ایک سو اکتالیس ای 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 فیم کی ہے تو چالیس بیالیس اس کے بھی ہو سکتے ہیں آلموسٹ لگ بگ لگ بگ جو فگر ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی ایک جیکٹ تو خیر وہ بھی گپتی آتی ہے اسی میں لکھا ہوتا ہے پہلے تو کوئی بتا نہیں سکتا لیکن یہی ہے کہ آپ جس وشے سے کولے لیکچرر کی تیاری کرنا چاہتے ہو اس وشے میں پد کتنے رکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے ابھی آپ کو پتا چل گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو دیری نہیں کرنے چاہیے اور آگامی اسسسٹنٹ پروپیسر یا یوں کہیں کولے لیکچرر بھرتی کی تیاری بنا کسی دیر کے شروع کر دینی چاہیے کیونکہ اب آکڑے آپ کے سامنے ہیں جائر سی بات ہے سرکار اگر پورے نہیں تو آدھے اور آدھے نہیں تو اس کے بھی آدھے میں تو کہوں چالیس پرشنٹ پچاس پرشنٹ بھلے ہی نہ سمجھو آپ لیکن پچیس یا تیس پرشنٹ پدوں پہ تو بھرتی لائے گی سرکار جو ایک ہزار پد اس میں کہے گئے ہیں اس میں ان سبھی وشیوں کے کم سے کم بیس سے پچیس یا آئیوں تو میں تو کہوں بیس پرشنٹ ہی سہی پد ہوں گے تو سہی اور آپ کی جو ہے میں نے کئی بار کمنٹس بھی دیکھے سرکے پد ہونے چاہیے بس بھلے دو ہی ہوں میں محنت پوری کر لوں گا یا کر لوں گی تو بس دو ہی پد ہیں تو دو سے تو یہاں بہت سارے سبزیٹس میں زیادہ ہی ہیں تو مجھے لگتا آپ کو اس میں پوری محنت کرنی چاہیے باقی کچھ ایک سبزیٹ ہے جس میں ایک بھی پد خالی نہیں ہے تو اس میں تو پھر آپ نہ ہی کرو لیکن اگر پد خالی ہے اگر تیس چالیس پد ہے تو یہ اگر چالیس ہے تو پھر دس مان کے چلو آپ اور پھر پچاس ہے تو پھر تھوڑے بارہ مان لو سو ہے تو پھر آپ لگ وہ بیس بائیس پچیس مان لو تو ایسے کر کے آپ اس کا نموان لگا سکتے ہو کہ آنے والی بھرتی میں کتنے پد جو ہے کچھ وشے کے کتنے پد ہوں گے آپ وشے بار پدوں کا جو گنیت رہے گا وہ کیسا رہے گا تو یہی ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ابھی سمجھ آ گیا ہوگا اس ویڈیو کا کارن کہ میں یہ ویڈیو کیوں لے کر آیا ہوں کیوں آپ کے سامنے یہ پدوں کا ویورن میں نے جو ہے اپسٹیت کیا ہے اس اپ ڈیٹ کے مادیم سے تاکہ آپ سمجھ پاؤ کہ کش وشے کے جو ہے کتنے پد خالی ہیں اور اس میں سے کتنے پر بھرتی آ سکتی تو میں نے آپ کو مینیمم آکڑا بتا دیا 20 سے 25 پرشنٹ اس سے نیچے تو کیا اور میکس 45-50 پرشنٹ تو یہ آکڑا ہے پد آپ کے سامنے ہیں آپ خود سوچ لیجئے کتنے پد آنے والی بھرتی میں آئیں گے تو یہ کچھ ایک اپ ڈیٹس تھی باقی ریزرڈ پر جو بھی آثنٹک جانکاری آئے گی تو میں آپ تک پہنچا دوں گا ویڈیوز یہاں پھر کمیونیٹی پوشٹ کے مادیم سے تب تکیلی دھنیواد نمشکل